بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد صغیر آج جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ کڑوی ضرور ہے لیکن ہے فیدے کی اس میں انفرادیت کو نہیں یہ اجتماعی مفاد کی ہے یہ ان لوگوں کو پسند آئے گی جو پاکستان سے پاکستان کے ساتھ دل سے محبت کرتے جو محض رسمی ہیں ان کے لئے تو اپنا مفاد عزیز ہے ایک ملک کوئی معنی نہیں رکھتا یہ ملک ہمارے عباو اجداد کی قربانیوں سے بنا ہوا ہے آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جس کو یہ لوگ سال میں دو دفعہ چار دفعہ بجٹ کے نام سے کہتے ہیں بجٹ بناتے ہیں اور اکثر شنید میں آتا ہے لوگ سنتے ہیں بجٹ خسارے میں جا رہا ہے بھائی میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے مادنی دولت سے مالا مال ہے اس کا بجٹ خسارے میں کیوں جاتا ہے ہمارے اینکار تجزیہ نکار لچے دار تبصرے تجزیہ یہ وہ بڑے تین ڈھانگ بجٹ یہ امام دوست تھا ہے کوئی کہتے ہیں امام دشمن اصلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں دو طبقے ہیں ایک ہے برہمن دوسرا ہے شودر یہ آپ کو برا لگے گا لیکن میرے الفاظ تھوڑے سخت ہیں برہمن یہ جو اشرافیہ ہے یہ دس بیس فیصد ہے ان کی مفاد کو سب کچھ کھا جاتا ہے بعد سے میں آٹو جا رہا ہوں میرے مقصد آج صرف بجٹ تھا بجٹ خسارہ کیسے کام کیا ہے کام کیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے کوئی بجٹ خسارے بھی نہیں جائے گا نہ ہمیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینے پڑے گا نہ والڈ بینک سے نہ کسی سے بجٹ بان سکتا ہے میں آپ کو ایک آسان اور سادہ سی بات بتا رہا ہوں جس میں چند لوگوں کو میرچند ہو لگیں گی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ بنتا ہے آپ کے ساتھ میں ایک بات شیئر کروں یہ بجٹ ہمارے ٹیکس ٹیکس لگتا ہے غریب امام پر یہ بڑے مگر مچھو پر نہیں بنتا ہے لیکن ان کے لئے بنتا ہے ان کے مفاد کے لئے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جتنے بھی ایم پی اے ایم این اے سینیٹر اور چھوٹی لیول سے کانسلر سے لے کر سیاستدانوں کو دیکھو کوئی غریب نہیں ہوتا پاکستان میں سیاست ایک کربہ رہے کرونوں کے لگا گر آتے ہیں کھربوں کے کماتے ہیں لیکن آج بدکسمتی سے کرونا ہے وزیراعظم صاحب کو قوم کا احساس بھی ہے عمران خان کو اگر ہے تو نہیں ہے ڈراما ہے تو پھر مہد ڈراما ہی سمجھو یہ بجٹ بنا رہے ہیں اس میں خسارہ ختم ہو سکتا ہے ایم پی اے ایم این اے سینیٹر ان کی تنخائیں اور مراتیں ایک چھے ماہ کے لیے ختم کر دیں یہ اپنے گھر سے کچھ حلال تو کھائیں عام کا خون چوس رہے ہیں یہ ایک چھے ماہ کے لیے ان کی جو تنخائیں ان کی مرات ہیں ان کے عللے تللے ہیں یہ سرکاری خزانے سے نہ ہوں اپنی جیب سے خرج کریں بجٹ کا خسارہ ختم ہو سکتا ہے لاگ ڈون ہے لاگ ڈون ہے لاگ ڈون کی وجہ سے عام کا یہ حال ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ایم پی اے ایم این اے حضرات وزیر آدم حاؤس کا خرچہ وزیر آلہ حاؤس کا خرچہ گورنر صاحب کا خرچہ ایم پی اے صاحب کا خرچہ ان کے یہ اخراجات ختم کر دیں بھئی ان کو واضح کہا جائے جیسے کہدی آدم نے کہا جائے کہ چائے آپ اپنی پی کر آئیں اسمبلی سے پانی پیئیں یہ ان کے کرونوں کے اخراجات دوسرے یہ کام کرتے ہیں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کام کے نام پر یہ رشوتیں دیتے ہیں کیسے گلی نالی کا کام دیکھ لیں جو گلیاں بنی ہوئی ہیں ان گلیوں کو اکھانے ان کی اینٹیں ان کے ناظم کامسلر کے گھر میں چلی جاتی ہیں دوبارہ قومی خزانے سے نئی اینٹیں لگ جاتی ہیں بھئی وہ اینٹیں کہا گئی ان کا حساب پوچھنے والا ہے کوئی کوئی نہیں ہے یہ ملک کو ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے گدھیں کسی مردہ جانور کو کا گوشت نوچتی ہیں یہ قوم کا خون جوشت رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ صاف آسان سی بات ہے چھوٹی سی اور آسان وزیراعظم صاحب کو چاہیے لیکن وہ کرے گا نہیں کیونکہ وہ ان کی طرح ہے ان کی طرح ہے کیونکہ اسے اپنا مفاد عزیز ہے اگر اسے اپنا مفاد عزیز نہیں ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ایم پی اے ایم این اے اور سینیٹر کی یا وزیراعظم وزیراعلا کی ایک سال کی تنخواہیں بند کر دیں برات بند کر دیں اپنی جیب سے کوئی ایم پی اے ہے جو غریب ہو خراب پتی نہ ہو وہ ہو دوسری بات یہ کریپشن 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 کے نام پر یہ لوٹ رہے ہیں میں اپنی بات اس پر ختم کر رہا ہوں اپنا اور گرد و نوا کا خیال رکھئے گا تھینکیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات